بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کریں ایک بہت ہی دیلیشس پلاو البیلا پلاو جب آپ کو چکن پلاو یا مٹر پلاو نہ کھانا ہو تو یہ پلاو آپ ضرور ٹرائے کریں جو بہت کوئکلی ریڈی ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ اس کا بالکل ہی البیلا ہے اپنے نام کی طرح جس میں آپ کو ٹیمارٹر چاہیے اور نہ ہی دہی نہ ہی ہوگی کوئی بھنائی تو یہ مزیدار سی دش بنانے کیلئے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور پسند آنے پر لائک بھی کریں پوٹ میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل کوکنگ آئل تو یہ ریفائنڈ آئل ہم لے رہے ہیں تو ہم نے چار ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس میں اب ڈال دیا ہے ہم نے چکن یہ ہاف کےجی ہم نے چکن لیا ہے بونز کے ساتھ آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں چکن کو ہلکا سا ہم نے فرائے کر لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اب ٹو ٹی سپون لسن کا پیسٹ تو یہ لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں ادرک نہیں ہے اور اسے ڈال کے ہلکا سا مکس کر لیں گے بس تھوڑا سا اسے فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں ایڈ کریں گے تو دیکھیں اب اسے ہم نے ڈال دی ہے ہاف کےجی مطر تو آدھا کلو مطر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو انہیں سپیشلی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اسے ہم نے چیزیں ڈالتے جانی ہے تو یہ سب چیزیں فرائے اس میں ہوتی جائیں گے اب ہم نے لے لی ہیں دو گاجرے جن ہم نے دیکھے اس طرح سے ڈائس میں کٹ کر لیا ہے بہت چھوٹا چھوٹا ہم نے انہیں چاپ نہیں کیا ہے تو اس سے ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور چھوٹا چھوٹا کٹنے سے وہ چاول کے ساتھ ہی گھل جائیں گی جو اچھی نہیں لگیں گی تو اس شیپ میں آپ نے گاجر کاٹ لینی ہے اب اسے ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ سپائیسی سیس کا ٹیسٹ آتا ہے اور نمک ڈال دیں گے اس میں ون ٹی سپون تو ابھی ہم نے اس میں سبزی وغیرہ کا نمک ڈالا ہے تین چار ہم نے اس میں لونگ ڈال دیں گے چاولوں کے ساتھ لونگ کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور کوئی گرم مسالہ اسے ہم ایڈ نہیں کریں گے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچوں کا پاڑر اب ہم نے لے لیا ہے اس میں یہ ٹیسٹ میکر تو آپ یہ کوئی بھی پاسٹا مسالہ یا میگی مسالہ لے لیں تو اس کے دو سیشیں ہم نے لے لیا ہے وہ ڈال دیں اس میں چاہے تو آپ اس میں چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اس سٹیج پہ تو اس سے بلکل ڈیفرنٹ سے اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے مٹر پلاو اور چکن پلاو سے بلکل ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا سار سے فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون ڈارک سویا ساوس تو یہ ہمارے پاس کافی ڈارک ہے سویا ساوس تو اگر آپ کے پاس زیادہ ڈارک نہیں ہے تو آپ اس میں تین ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کوئیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بس یہ ڈال کے اور اسے ہم تھوڑ دیر کے لیے کور کر دیں گے لیڈ لگا دیں گے کے سبزی اور چکن ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں ہم نے لیڈ ہٹائی ہے ایک دو منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر کے پکا لیا تھا میڈیم ہیٹ پہ اور بس ہلکا سائز سوفٹ ہو گیا ہے اور یہ چاول کے ساتھ گل جائے گا چاہ چاول کا دیکھیں ہم نے پانی ڈرین کر دیا ہے اچھے سے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے 750 گرام چاول اگر آپ گلاس سے دیکھیں تو ہم نے ڈھائے گلاس چاول لیا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم نے انہیں سوک کر دیا تھا کچھی باسمتی لانگ گرین رائز ہم نے لیا ہے جو کافی لمبے ہو جاتے ہیں اور انہیں ہم نے ونار کے لیے سوک کر دیا تھا تو دیکھیں اب ہم نے ڈھائے گلاس چاول میں تین گلاس پانی ڈال دیا ہے تو پانی پہلے آپ تھوڑا سا ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس میں سارا پانی ڈال دیں اسی لئے ہم نے پانی اس کا ڈرین کر دیا تھا تاکہ اس کا میجرمنٹ بلکل صحیح رہے چاول کے ساتھ تو یہ دیکھیں اب تھوڑا سا بچہ وہ ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے ٹوٹل ہم نے تین گلاس پانی ڈال دیا ہے اسی سٹیج پہ آپ اس میں نمک ٹیسٹ کر لیں تو ہم نے اس میں نمک بھی ایٹ کر دیا ہے ایس پر ٹیسٹ اور لازٹ میں ہم نے اس میں ڈالی ہے ایک بڑے سائز کی شملا میرچ اس طرح سے کٹ کر کے کیوبز میں اور ہری مرچے ڈال دی ہیں ہم نے اس میں چار پانچ اب جیسے اس میں بوائل آنے لگا تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون وائٹ فینیگر کیونکہ ہم نے اس میں ٹیمارٹر اور دہی نہیں ڈالے ہیں تو اس لئے ہم نے اس میں لاسٹ میں وائٹ فینیگر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اب دیکھیں اسے ہم لائٹ ہینڈ سے مکس کر کے اور اسے رکھ دیں گے دم پہ اچھے سے اسے مکس کر دیں تاکہ وینیگر اس میں اچھے سے مکس ہو جا اور یہ دیکھیں اب اسے ہم کور کر کے میڈیم ہیٹ پہ دس منٹ کے لیے پکائیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے دس منٹ بعد اسے کھول کے دیکھا ہے یہ دیکھیں اس کا کافی حد تک پانی جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے تھوڑا بہت اس میں پانی ہے تو اس سٹیج پہ اب بلکل لائٹ ہینڈ سے اسے مکس کر دیں ہلکا ہلکا چاول کو اور پھر اسے کور کر کے ہم دم پہ پکائیں گے کم سے کم 20 منٹ کے لیے بلکل سم پہ یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے دم دے دیا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے چاول ریڈی ہو گئے ہیں بلکل لمبے لمبے اور چکین اور سبزی یہ بھی اس میں سب اچھے سے گل چکی ہیں اور اب ہم کرتے ہیں سرب تو دیکھیں کتنی کوئک لیے ریڈی ہو گیا ہے اور ٹیسٹ اس کا بلکل ہی ڈیفرینٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نے بلکل ڈیفرینٹ انگریڈینٹس ڈالے ہیں یہ دیکھیں تو یہ چکین پولاؤ یا مٹر پولاؤ سے بلکل ڈیفرینٹ البیلا پولاؤ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ڈیفرینٹ سی کوئک سی اور بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ میں دیجے جازت خدا حافظ